بسم اللہ الرحمن الرحیم شبِ میراج کیا ہے اور اس کی مکمل حقیقت کیا ہے السلام علیکم محزز خواتین و حضرات شب کے معنی ہے رات اور میراج کے معنی ہے اوپر چڑھنے کے یہ وہ رات ہے جس میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے لے کے اسمانوں تک اور اس سے مراد وہ رات ہے جس میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے لے کر اسمانوں تک اور اسمانوں سے لے کے جنت اور جہنم تک کا سفر ہوا واقعی کچھ یوں ہوتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے ستائیسویں شب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک سواری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ اس پر سوار ہو جاتے ہیں مسجد الحرام سے لے کے مسجد افسوا تک آتے ہیں ساتھوں اسمانوں میں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہیں ساتھوں اسمان پر حضرت جبریل امین کو آپ اپنے اصلی شکل میں دیکھتے ہیں اور مسجد افسوا سے لے کر اسمانوں کا سفر تک کرتے ہیں جبریل امین آپ کو آگے کا سفر تک کراتے ہیں صدرت المنتحہ آتا ہے جبریل علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں کہ اگر اس سے میں آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا اے میرے آقا اس سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم دونوں کا منظر دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو عذاب میں مختلع دیکھتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کلام فرماتے ہیں اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو انعامات اللہ تبارک و تعالی دے دیتے ہیں پہلے انعام پانچ نمازوں کا تحفہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے اللہ رب العزت سے بات کرنے کا ایک ذریعہ بتلا دیتے ہیں یعنی دین میں پانچ نمازیں فرض کر دی جاتی ہیں دوستہ انعام سورہ بقرہ کی آخری دو آیت آمن اور سور سے لے کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی جاتی ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اللہ بخش دیں گے لیکن مشرک کو نہیں بخشیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا کا سفر دے کرتے ہیں اور اپنے گرد تشریف لے آتے ہیں تو اس مکمل واقعہ کو شبہ میرات کہا جاتا ہے